لوگوں کے لیے ہوتا ہے بہت سے لوگ نماز کو الٹھی پڑتے ہیں ملو آپ کو الٹھی پڑتے ہیں امام کے ساتھ آپ جا کر ملے تیسری رکعت میں امام نے پڑا سور فاتحہ صرف چوتھی رکعت میں صرف سور فاتحہ اب آپ کھڑے ہوں گے تو لوگ کیا کرتے ہیں ملو آپ کو سور فاتحہ صرف زمین سورہ ملاتے کیوں تو ملے میری پہلی اور دوسری چھوٹی تو امام کے بیچے کونسی پڑا اس نے تیسری اور چوتھی آپ کیا بڑھ رہا ہو خود کی پہلی اور دوسری ایسی نماز اُلٹھی ہوتی ہے ایسی اُلٹھی نماز ہوتی ہے امام کے ساتھ جو آپ کی تیسری تھی امام کی تیسری تھی آپ کی پہلی تھی وہ زمین سورہ واجب نہیں ہے آپ نے امام کے ساتھ چوتھی پڑھی وہ آپ کی دوسری تھی امام جب سلام پھر دیا آپ کھڑے ہوئے وہ آپ کی تیسری تھی تو آپ صرف زمین سورہ اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے آج جو آپ بعد میں کھڑے ہوئے وہ چوتھی تھی اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے تو وہ کہاں چاروں میں صرف فاتحہ وہ بولتے ہیں نہیں زمین سورہ فرض ہے اب مسئلہ آگیا فرض ہے بولے تو اب چھوڑ گیا تو کیسا کریں گے تکمیل بعد میں کر حتیٰ کہ سما بھی پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے ان کی خود کی تیسری میں کھڑے ہوتے سبحانہ اللہ ہمیں حمدی کا دبارکہ سنگا پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے کیوں تو وہ جو چھوٹی تھی دو رکعت ارے دو نہیں چھوٹی تھی آپ کی بات کی دو چھوٹی تھی پہلی دو تو مل گئے نا امام کے ساتھ آپ کو جو آپ کی پہلی اور دوسری تھی تو الٹی نماز پڑھتے تیسری چوتھی پہلی دوسری اور مغرب میں پھر سر پڑھ جاتا پھر مغرب میں سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا کسو کیا بنانا مغرب میں کیا بنائیں گے آپ دوسری مل لے تو پھر پریشان اب کیسا کرنا تیسری پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھتا پھر خائدہ ہو جاتا خائدہ ایک بات پھر کیسا کرنا پھر ایک میں پڑھنا اور ایک میں نہیں پڑھنا پھر پریشان پھر یہ تو کچھ سوال کی جائے تو نہیں سورہ فاتحہ کافی ہے نماز ہے سیری ترتیب پڑھی جائیں گی لہذا صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائیں گی سجدی سو کی ضرورت نہیں ہے اور جن لوگوں کی نماز چھوڑ جاتی وہ سیری پڑھے نہ کی اُلٹھی کرے اس کی ترتیب بات کی بچی بھی اس میں اگر آپ کی تین چھوٹی تھی آپ چوتھے میں ملے تو آپ کیوں پہلی تھی جب آپ دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے امام کے ہونے جو آپ کی دوسری ہوں گی نماز کی ایک رکت چھوٹ جائے دو رکت چھوٹ جائے یا تین رکت چھوٹ جائے تو کس طرح ادا کریں اگر نماز میں ایک رکت چھوٹ جائے امام کے ساتھ پڑھتا رہے سلام پھیڑنے کے بعد کھڑا ہو سورہ فاتحہ پڑھے سورہ پڑھے اس کے بعد رکو سجدہ کر کے سلام پھیڑ دے دو رکت چھوٹ جائیں تو یہ اتحیات میں شریک ہوا تھا یا اس کے پہلے اور دو رکت چھوٹنے کے بعد جب امام کے ساتھ سلام پھیڑے گا تو اس کی دو ہو گئیں کھڑا ہو کے دو پڑے جیسی نارملی دو پڑتا ہے اور سلام پھیڑ دے اگر تین رکت چھوٹ گئیں ہیں تو ایک ملی ہے اب دوسری شروع ہوگی سلام کے بعد دوسری رکت پڑھنے کے بعد بیٹھے گا اتحیات میں اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوگا سورہ پہلی میں بھی پڑھا تھا پھر سورہ فاتح پڑھے گا سورہ پڑھے گا یہ ہے تیسری اس کے بعد رکو سجدہ کرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا چوتری سورہ فاتح پڑھے گا رکو کرے گا سجدہ اتحیات سلام پھر سے سنیے چار رکت اگر پڑھنا ہے اور امام کے ساتھ تین ملی تین نہیں ملی ایک ملی تو کیا کتنی ملی ہے ایک اب کونسی رکت شروع ہوگی سلام کے بعد دوسری دوسری میں سورہ فاتحہ سورہ پڑھے گا اور اس کے بعد رکو سجدہ کرے گا دوسری کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے اتحیات اتحیات پڑھے گا اتحیات سے کھڑا ہو جائے گا اس کی سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورتوں میں سورت پڑھا اس نے ایک ہی بار اب ایک بچی ہے تیسری میں وہ سورت پڑھے گا پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکو کرے گا سجدہ کرے گا کتنی رکھاتے ہوئیں تین ایک باقی ہے اس کی یعنی چار والی میں ایک باقی ہے پھر کھڑا ہو جائے گا دو بار تو صورتیں پڑھ چکا ہیں واپس یہ صورت پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں اب صرف صورت فاتحہ پڑھے گا رکو سجدہ اتیاد سلام ختم ہوگی نماز اس کی